آج کی ویڈیو میں ٹرین کے نظارے کے ساتھ ہوں تو بلکل یہ بیچ پہ ہے امار پاکر آجاتا ہے کہ اس کی دونوں سائٹس پہ دو دریاں یہ نہیں ہے کہ دو دریاں اس کے ساتھ آکے لگتے ہیں بلکہ دو دریاں پرشن لینگویج کے ورڈ ہے جس کے میننگ سے تو اس کے بہت ہی فیمس سپارٹ ہیں اس میں کلاچی ساجد اور کباب جیز گارڈن ان چنکی منکی جو ہے سیون منٹس کی ڈرائی پہ ہے امار کریسنٹ بی جو ہے ٹو منٹس کی ڈرائی پہ ہے اور دو دریاں اسٹرکشن ہو چکی ہے ایک سکھے مجھے نیم بھول گیا ہیلیبریٹیز اور الیٹ کلاس یہیں پہ رہتے ہیں آئیشہ عمر کا نام آئے گا یہ آئے گا کہ آئیشہ عمر یہاں پہ رہتی ہیں آدھا چیکہ سب سے بڑا کلک السلام علیکم ویلکم بیک آج کی ویڈیو میں ٹرین کے نظارے کے ساتھ ساتھ ہم سیر کریں گے ٹی اچھے کراچی کی سو ویڈیو میں جڑے رہیے اور ویڈیو کے انت تک ضرور دیکھئے گا سو ابھی میں موجود ہوں ٹی اچھے فیز سکس میں اور یہ آپ کے سامنے موجود ہے بیچ ویو کلب اور بیچ ویو کلب کی بات کروں تو بالکل یہ بیچ پہ ہے آمین بیچ کا ویو سو کلیر سو اس کا جو نیم ہے بیچ ویو وہ اس کو فولی جیسٹیفائی کرتا ہے یہاں پہ آپ کو ملتا ہے برانچ اور اس کے ساتھ ساتھ موسٹ آفن بوفے بھی سو اس کے ساتھ ساتھ آگے چلتے ہیں فیز سکس کے مزید سپورٹس دیکھتے ہیں کلاک ٹاور آپ نے دیکھ لیا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ فیز سکس کے سمندر کے کنارے پہ کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے کچھ پلوٹس ہیں کچھ گھر بن رہے ہیں تو یہ کافی زیادہ ایکسپنسیو ہیں کیونکہ یہ بلکل یہاں سے سی ویو اس سو کلیر بٹ یہاں پہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ ان گروں کی مینٹیننس is not easy task کافی مشکل کام ہے بھئی اور چونکہ یہ ابیس پہ کام جاریوں ساری ہے ابی اتنا یہ کراؤڈیڈ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہے کہ فیز سکس میں موجود ہے امار پاکستان جو کہ امار کرسنٹ بے پہ موجود ہے اور یہ بہت بڑا پاکستان کا پروجیکٹ ہے جو بلکل یہ سی ویو اپارٹمنٹس ہیں بیسکلی اور ان کی بھی کنسٹرکشن کافی ٹائم سے جاری ہو ساری ہے اور مسلسل اس پہ کام ہو رہا ہے اس میں سے بہت سارے اپارٹمنٹس جو ہیں وہ ابھی مطلب دیار اکوپائیڈ but it's a huge 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 project یہ ہمیں بتاتی چلوں کی پرسونلز بائی آرم فورسز آف پاکستان لیکن بعد میں کیا ہوا کہ بعد میں اور جو ہے میجورٹی جو ہے سیولین فیملیز ہیں جو یہاں پہ ڈی اچے میں رہ رہی ہیں ڈی اچے کا یہ بہت ہی فیمس پارٹ ہے جس کو دو دریا کے نام سے جانا جاتا ہے بیسکلی یہ ایک بہت ہی اچھی اور بہت ہی فائنس جو فوڈ سٹریٹ ہے اور دو دریا اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی دونوں سائٹس پہ سی آکے لگتا ہے ٹھیک ہے دو دریا یہ نہیں ہے کہ دو دریا اس کے ساتھ آکے لگتے ہیں بلکہ دو دریا پرشن لینگویج کے ورڈ ہے جس کے میننگ سے تو اس کے بہت ہی فیمس پارٹ ہیں اس میں کلاچی ساجد اور کباب جیز اور یہ بہت ہی اچے ہیں فیز ایٹ میں یہ آتا ہے دو دریا اور فیز ایٹ کی بات کریں تو ڈی اچے فیز ایٹ جو ہے سب سے زیادہ پوشٹ ڈی اچے فیز ہے اور ٹوٹل جو ڈی اچے کراچی کے فیزز ہیں وہ ٹوٹل نمبرہ فیزز آر ایٹ اگر بات کروں دو دریا کی تو دو دریا سے کچھ باقی فیمس پارٹس کی جو ڈرائیو ہے جو ٹوٹل ڈسٹنس ہے تو وہ میں بتاتی چلوں دو دریا سے ڈی اچے گاف کلپ جو ہے سیون منٹس کی ڈرائیو پہ ہے سیون منٹس کی ڈرائیو پہ ہے کلاک ٹاور جو ہے دولمن مال کلیفٹن جو ڈرائیو پہ ہے یہ ڈی اچے فیز ایٹ کپ اس پارٹس جہاں پہ ویکنڈ پہ لوگ آتے ہیں یہ بہت ہی سی ویو کے بہت ہی festivals پارٹس ہیں جہاں پہ آکے بیٹھ سکتے ہیں اور سی کی بہت اچھی وائپس کو انجائی کر سکتے ہیں پیس فول فیل کر سکتے ہیں and you feel so close to nature and definitely you get so much so much so much player and happiness یہاں پھر یہ فیز ایٹ کا ہی کوئی پروجیکٹ ہے جس کا ابھی کوئی بھی نیم نہیں منشن کیا گیا مطلب یہ ایسے والا پروجیکٹ ہے جس کو ہموشی کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کیونکہ کافی ہاتھ تک کنسٹرکشن ہو چکی ہے and it is divided into three different blocks تو یہ اچھے والے بڑے blocks ہیں ایسے نہیں کہ چھوٹے چھوٹے blocks ہیں اور بن گئے but as such انہوں نے یہاں پہ mention نہیں کیا ہوا کہ یہ کون سے blocks ہیں دو دریا سے ہم آگے فیز ایٹ کی جانے پڑ رہے ہیں i think یہ فیز ایٹ کی جو گوف کلاب ہے اس کی والا ہمارے ساتھ جی جی بلکل ایک زیکل یہ چل رہی ہے so ڈی اچھے گوف کلاب ہے یہ بہت خوبصورت ہے پہلے کسی ویڈیو میں میں تھوڑا سا ڈی اچھے گوف کلاب بھی آپ کو دکھایا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو you can go and search that and watch that as well اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس دو بڑے projects ایک تو دو blocks کی فارم میں ہیں ان کے exactly مجھے name بھول گیا but یہ ان کے blocks ہیں جو ایک famous you know bank کے owner تھے یہ ان کا project ہے اور اس کے ساتھ آپ کو ملے گا ڈی اچھے فیز ایٹ کا سب سے بڑا اور سب سے famous project this is called creek vista creek vista ایک ایسا project ہے جو based ہے on theme of horizontal and vertical developed designs to provide all modern facilities in one location اور اس کا ایک ایسا concept ہے visionary concept of you know quality living on the most valuable arabian sea waterfront ہر سائیڈ سے آپ کو arabian sea کا waterfront نظر آتے ہیں تو definitely کیا ہی view آتے ہیں اور بتاتی چلوں پاکستان کے maximum celebrities اور elite class یہیں پہ رہتے ہیں جس میں سرے فیرس عائشہ عمر کا نام لیا جاتا ہے جب بھی آپ creek vista کے بعد آتیے تو سمجھ لیں کہ عائشہ عمر کا نام آئے گا یہ آئے گا کہ عائشہ عمر یہاں پہ رہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بتانے والے آپ کا بتاتے ہیں بشرا آن ٹی وی دری شفٹ ہو گئی ہیں یعنی کہ بشرا انساری صاحبہ ماریا وستیف آم ناٹ رونگ وہ بھی یہاں پہ رہتی ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے نام یہیں پہ رہتے ہیں کافی یہ سیکیور سیف ہے اور you know view کی تو ہے بات ہی کیا ہے اگر ڈی اچھے کی بات کروں سپیشلی ڈی اچھے کراچی کی بات کروں تو ڈی اچھے ایک بینچ مارک ہے for providing unparalleled living standards in پاکستان آپ کافی کلومیٹرز تک آگے چلتے جاتے ہیں ہر سائٹ سے آپ کو creek vista کا view ملتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ جوں آگے کی جانب فیز ایڈ کی طرف بڑھتے ہیں تو فیز ایڈ کا یہاں سائٹ پہ کیا ہوتا ہے نالہ بھی آتا ہے مطلب نالے سے مراد وہی سی کا پانی ہے بہت وہ تھوڑا روکا روکا ہے تو لو ٹائٹس اور ہائی ٹائٹس کا سینہ ہوتا ہے لو ٹائٹس پہ زیادہ سٹنکی ہو جاتا ہے that's a little bit disadvantage but it's okay کراچی کے لوگوں کو تو ویسی اس کے عادت ہوتی ہے and they you know openly talk about that so phase 8 میں بھی construction کا کام جاری ہو ساری ہے لیکن یہ بھی کافی ڈی ایڈ کا کافی جو expensive آپ کہہ لیں expensive phase ہے یہ اور ڈی ایڈ ایڈ فیز ایڈ میں آگے چل کے آپ کو اسی روڈ پہ بہت سارے ملیں گے بینکوئٹس اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہوتیلز ملیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایڈ ایڈ فیز ایڈ کا سب سے بڑا کلب بھی آپ کو ملنے والا ہے تو ذرا بہاں کھول گے اس کو مل گئے تھوڑا سا یویو کروں گے لیکن آپ کی سلام دعا ہو جائے گے so یہ یہاں کا ڈی ایڈ ایڈ فیز ایڈ کا بینکوئٹ تھا جس کا نیم اس کے اوپر منشنڈ ہے بہت مجھے نظر نہیں آ رہا اور میں بھول بھی گئی بہت آپ سب لوگ تو سمارڈ لوگے نا آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے تو چلیے جی فائنلی ڈی اچھے کا سب سے بڑا کلب جس کو کریپ کلب کہا جاتا ہے تو کریپ کلب آپ کے سامنے موجود ہے بہت ہی فائنلی ڈی اچھے کا سامنے موجود ہے پر سو مینی ریزنز موسیقی 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 ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک رکھیں اللہ حافظ